اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سید عبدالمویس احمد and you're watching مویس ٹی وی دوستو جہاں کچھ لوگ حجوم اور معاشرتی میل جول کو پسند کرتے ہیں کچھ افراد تنہائی اور آمن میں ہی خوشی پاتے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ دور دراز علاقوں سے لے کر جدید ساؤنڈ پروف ہلو تک دنیا کے دس انتہائی خاموش مقامات کے بارے میں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیں نمبر ٹین تک بیہا سینوٹ دوستو میکس مو میں یہ جگہ تک بیہا سینوٹ صرف ایک گائیڈ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے یہ حیرت انگیز جگہ گہرے نیلے پانیوں اور کافی محول کے لیے مشہور ہے اگر آپ سنورکلنگ کے لیے کسی خاموش سنورٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو تلسم جنگل میں یعنی ٹلوم جنگل میں اس پوشیدہ جوہر کو ضرور دکھیں نمبر نائن انٹارکٹیکا اس وڑے عظم کی خموشی بحری ہو رہی ہے کیونکہ ایسے کوئی انسانیں آوازیں یہاں سنائی نہیں دیتی اگر آپ انٹارکٹیکا پہنچیں گے تو آپ صرف دوسری مخلوقات اور مدر نیچر کے بعض گشت کی ایک بصورت آوازیں سن سکتے ہیں نمبر ایٹ میک گا ڈگ گائیڈی پینس دوستو میک گائیڈی پینس شمال مشرقی بوشٹوانہ کے خوشک سہرہ کے وسطی حصے میں واقع ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے نمکین پینس میں سے ایک ہے جس کا حجم تین ہزار نو سو مربع کلومیٹر ہے خوشک موسم کے دوران جنگلات کی زندگی بہت کم رہتی ہے جو اس جگہ کا فیرست میں شامل کرتی ہے لیکن گیلے موسم کے دوران وائل لائف کی وافر اعتداد مجود ہے جو لوگوں کے لئے سفارس گرمیوں کا بہترین وقت بن جاتی ہے نمبر سیون لینڈ مینہ لاغگار دوستو آئس لینڈ میں لاغگگور کے پیدل سفر کے شمالی حصے میں لینڈ مینہ لاغگگار ہے یہ ایک پورسکون کھلی سڑک ہے جو کہ سفر کے لئے بہت اچھی طرح جانی جاتی ہے نمبر سیکس زیورک دوستو ورلڈ وائڈ ہیرنگ انڈیکس کے مطابق سویزلینڈ میں زیورک میں شور کی علودگی کے سب سے کم واقعات پائی جاتے ہیں جبکہ چین میں گوائنگ زہو میں سب سے زیادہ آواز کی علودگی کے ریکارڈ پائی جاتے ہیں نمبر فائف کیلڈر مائٹس دوستو کیلڈر مغربی نورت نمبر لینڈ انگلینڈ کا ایک چھوٹا دور دراز گاؤں ہے کیلڈر وائٹر کے سر پر اور کیلڈر فورسٹ کے شمال مغرب میں یہ واقعہ ہے یہ گاؤں سکوٹش کی سرحد سے تین میل دور ہے برطانیہ میں پورمن مقامت سے ایک کیلڈر بھی ہے جو انگلینڈ کا بلینکٹ بوگ کا سب سے بڑا علاقہ ہے نمبر فور اولیمپک نیشنل پارک کیا آپ خموش قومی پارک کی تلاش کر رہے ہیں واشنگٹن میں اولیمپک نیشنل پارک دیکھنے کی کوشش کریں یہ امریکہ کے واحد ویران علاقوں میں سے ایک ہے جو شہراؤں کے ذریعے گہرباد ہے امریکی ریاستوں میں اس کا سب سے بڑا جنگل بھی ہے اس پارک میں چار کتے ہیں پیسیفک کوسٹ لائن ایلپائن ایریاز ویسٹ سائیڈ ٹیمپریٹ اور ڈرائیر ایسٹ سائیڈ اس پارک کے اندر تین الگ الگ محولیتی نظام موجود ہیں جو سبائیلپائن فورسٹ وائلڈ فلاور میڈو ٹیمپریٹ فورسٹ اور پیسیفک کوسٹ ہیں نمبر ثری کیلسو ڈیونز ایلائن ریت کے ذکھائر کا سب سے بڑا علاقہ جو امریکہ کے سہرہ موجاوی میں واقع ہے کیلسو ڈیونز فیلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیلسو ڈیونز یہاں پر پرسکون محول ہے جس میں کاروں ہوائی جہازوں یا جنگلی حیات کی موجودگی نہیں ہے کیونکہ وستہ اور سخت محول اس کے پاس ہے نمبر دو اور فیلڈ لیبورٹریز اس فیرست میں مائنوسٹا امریکہ اور فیلڈ لیبورٹریز میں ایک سوتی اور آرکیٹیکچر ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اور فیلڈ لیبورٹریز میں پائے جانے والا این کویک چیمبر ڈبل دیواروں کے فلاد اور پیروں سے موٹے کنکریٹ میں بند ہے اس میں دو والٹ ترہاں کے دروازے بھی ہیں اس کمرے میں شور کی سطح مائنس نائن ڈیسیبلز پر گر سکتی ہے جس میں ایسی نوازے نہیں آتی جو آپ کے آس پاس سے کبھی نہیں سنائی دیں زائرین زیادہ تر بیس منٹ سے زیادہ اس چیمبر میں نہیں رہ سکتے این کویک چیمبر پر مینیفیکچرز کے ذریعے کسی بھی اجزاء کی مقدار کا اندازہ کرنے کے لیے ٹیسٹ روم بھی بنجود ہے نمبر ون بیلڈنگ ایٹی سیون دوستو مائکروسوفٹ نے زمین پر خموش کمرے بنائے ہیں ریڈ واند واشنگٹن میں واقعہ اس کے کیمپس میں این کویک چیمبر آپ کو مل سکتے ہیں مائکروسوفٹ کی آڈیو لیب ٹیم نے ڈیجیٹل پرسنل ایسسٹنٹ کوٹانا اس میں انسٹرال کیا ہے اور اپنے سرفیس ٹیبلٹس کو جانچنے کے لیے انہوں نے ایکو فری چیمبرز کے استعمال کیا ہے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھے اللہ حافظ